بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ سیاست میں نو مولود ہیں اور ان کی ابھی ٹریننگ باتی ہے تو کیا سیاسی پارٹیاں اپنے ان ابھی زیرے تربیت ڈرائیوروں کے ہاتھ میں پاکستان دینا چاہ رہی ہیں یا ان کی تربیت کسی اور اینگل سے جو ہوئی ہے وہ ابھی کس لیول تک پہنچی ہے اور جن سیاستدانوں کا پاکستان کے اندر کافی عرصے سے پرچار رہا ہے اور تین تین چار تلوہ پاکستان کے اس منصف پہ بھی فائز رہے ہیں اس کے بعد پھر بہت سارے کیسز اور اس طرح سے کیسز کا اچانک سے ختم ہوتا ہے دکھائی دینا یہ سیاست کس طرف جاری ہے اس تمام سیاست کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی ریل کی ہڈی معیشت میں جس کا عمل دخل 55% سے زائد ہے اور جی ڈی بی میں 25% سے زائد ہے اس کراچی کا پرسانے حل کو ہیں ہم آج بات کریں گے سپیشلی اس کراچی کی جو پورے ملک کو چلاتا ہے میں چھوٹا سا فگر بھی صاحب میں آپ کے رکھوں گا پہلے پاکستان کی اس وقت کی فیڈرل ٹیکس ریونیو کی اگر بات کی جائے تو مور دین 55% ریونیو کراچی سے جنرینٹ کیا جاتا ہے اگر بات کریں جی ڈی بی میں تو جی ڈی بی میں 25% سے زیادہ کا عمل دخل اس وقت کراچی کا ہے کراچی کے اگر میں زونز کی بات کروں انڈسٹریل ایریاز کی بات کروں تو تقریباً کوئی پچیس کروڑ سے زائد سکوائر یارڈ کے اوپر پاکستان کی انڈسٹریل کا بیشتر حصہ کراچی میں موجود ہے جہاں سے ٹیکس ریونیو کٹھا کیا جاتا ہے اگر میں یہاں پر بات کروں پاکستان کی اس انڈسٹریل کی جس سے زیادہ تر ریونیو کٹھا ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ٹیکس ٹائل اس کے بعد سیمنٹ پھر سٹیل اور پھر اس کے ساتھ فود انڈسٹریل اور اس کے ساتھ پھر پانچ میں اور چھٹے نمبر پر بینکنگ اور انشورنس ایکٹر آتا ہے جن کے تمام کے ہیڈ اوفیسز میکسیمم کمپنیز کے کراچی میں بات کی جائے کراچی کے انفرسیکچر کی کراچی کے روڈ کی پانی بھی جی گیا جیلٹیز کی ان سوکھ سہولیات کی تو کراچی کے اندر بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے سیاستان کب کراچی کے بارے میں سوچیں گے اور کراچی کو بیسکلی کون کون کرے گا یہ آج کا ہمارا ایجنڈا ہوگا میرے ساتھ آج اس روڈیو میں بہت اہم مہمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے ازار کشمیر کے سندھ کے صدر ہیں جناب سردار زلفکار علی صاحب اسلام علیکم سردار صاحب کیسے آپ اس کے ساتھ میں جائے دوسرے مہمان جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کراچی گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے آپ ان کو اکثر اپنے پروگرامز میں بھی اور سپیشلی کراچی کے حوالے سے آواز اٹھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کراچی گرینڈ ڈیموکریٹک کراچی گرینڈ الائنس کے چیئرمن جناب اسلام خان صاحب اللہ کا شکر سب سب پہلے تو میں آپ کی طرف ہوں گا آپ کراچی کو بہت زیادہ اون کرنے کی بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے اکثر پلیٹ فارم کے اوپر آپ آواز اٹھاتے ہیں کہیں شنوائی ہوئی نہیں کہیں بھی شنوائی نہیں ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم اپنی بات کو کہیں ڈال رہے تو اس وجہ سے مایوس ہو جائے یہ مایوس کی تو بات نہیں کر رہے یہ کہنا ہے کہ شنوائی ہوئی بھی چاہیے سنوائی کیسے ہوگی جب تک کہ آپ کراچی کے لوگوں کو جب میں یہ میسج دیتا ہوں یہ کراچی جو ہے اس کو سب اون کریں اس کراچی شہر میں پچاس لاکھ پتھان رہتے ہیں پچیس لاکھ سے زیادہ سرائکی رہتے ہیں پچیس لاکھ سے زیادہ پنجابی رہتے ہیں اور مختلف قومیتیں یہاں آباد ہیں لیکن کوئی بھی اس شہر کراچی کو اون نہیں کرتا گورنمنٹ آف پاکستان خاص کر جو ہمارے ہاں پر حکومت رہی ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مختلف یعنی پیپلز پارٹی ایمکی ایم اور این پی ان تینوں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ کراچی کو ڈیوائیڈ کر کے رکھو یعنی کراچی میں اگر سندھ میں اگر کراچی الیکشن ہو تو کراچی میں سندھی مہاجر کی بات کرو تاکہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سندھیوں کا ووٹ ملے اور ایمکی ایم کو مہاجروں کا ووٹ ملے یہ تو ایک قومیت کے اوپر آپ نے کارٹ کی بات ہے میں وہی کہہ رہا ہوں میں سر میں یہی کہہ رہا ہوں جو اس کے پیچھے جو آپ نے کہا رہا ہے یہ تباہی کیوں ہے تو اب جب ہم ڈیوائیڈ ہیں اگر تمام قومیتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ آج بھی میں بیٹھا ہوا تھا سیاسی پارٹی کے پاس تو انہوں نے کسی قسم کی باقی نہیں کی انہوں نے صرف یہ بات کی کہ وہاں سے کتنے ووٹ ہیں اس کے کتنے ووٹ ہیں اس کے کتنے ووٹ ہیں آپ تو سیزن ہی ووٹ رہے ہیں نہیں مطلب قومیت وائز ووٹ کی بات کر رہے تھے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کوئی سی بھی زبان بولتے ہو آپ جب بھی بات کریں کسی قومیت کی بات نہیں کریں آپ کہے کراچی کے ہم کراچی کے لوگ ہیں کراچی شہر میں جو آ گیا وہ کراچی سے کبھی بھی نہیں جائے گا آج کراچی کے آبادی آپ کے خیال سے دو کروڑ تین لاکھ سائن کیے تمام سیاسی پارٹیوں نے اور اس گیم میں تمام سیاسی پارٹییں شامل ہیں جنہوں نے سائن بھی کیا ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے وہ احتجاج بھی ختم کر دیا یعنی سب نے مان لیا کہ دو کروڑ تین لاکھ کی آبادی ہے آج قوم کو میں یہ حقیقت یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تمام پارٹیوں نے یہ معاہدہ کیا تھا جب سینسی شروع ہوئے تھے کہ کراچی شہر کے اندر جتنے بھی مختلف لوگ قومیتیں آباد ہیں ان کا پرمننٹ ایڈریس جہاں کا ہوگا وہاں ان کو گوٹہ حق ہوگا ان کو وہاں پر سینسیز میں ڈال دیا جائے گا اب سینسیز میں ادھر چلے گئے پچاس لاکھ پٹھانا کر وہاں چلے گئے تو پچاس لاکھ پٹھانا یعنی پچاس لاکھ جو سینسیز میں ادھر چلے گئے لیکن رہ یہاں رہے یوٹیلیٹی ساری یہاں استعمال کر رہے ہیں سکول کالیج بجلی گیس ٹیلی فون سب یہاں استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کا نام سینسیز میں وہاں ہے جب ان کا نام سینسیز میں وہاں چلا گیا تو پھر این ایف سی ایوارڈ کا پیسہ بھی وہاں چلا گیا یعنی سندھ کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے این ایف سی ایوارڈ کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر سباکورٹ کی آبادی اگر کراچی میں یعنی سندھ میں کاؤنٹ ہو جائے تو کم سے کم پندرہ سیٹیں تو قومی اسمبلی کی بڑھ جاتی ہیں یہ تو ابھی بڑی تو ہے نا سیٹیں دیکھیں نا دو ایک کروڑ سر سٹاون لاکھ کی آبادی تھی تو بیس سیٹیں تھی یا ایک کس تھی اور اس کے بعد دو گھوڑ تین لاکھ کی آبادی ہو گئی تو ایک سیٹ بڑھا دی تو یہ کون سا مطلب ہو گیا یعنی آپ دیکھیں گے تو بیس پرسنٹ تو ایسی پڑھنی چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو کراچی میں رہ رہا ہے اس کا شناکتی گھاڑ اس کا ووٹنگ لیس میں نام کراچی میں ہی ہونا چاہیے کراچی میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ ووٹ ڈالنے میں نہیں جاتا وہ ووٹ ڈالنے کے بھی کہ کون جائے گا ووٹ ڈالنے میں سپیشل اپنا ٹائم زائے کرنے ٹائم زائے کرنے کے اپنی جو آج کل کسی کو فرصت کا ہے تو اس کا ووڈ بھی ہی ہونا چاہیے اس کا این ایف سی ایوارڈ کا پیسہ بھی ہاں ملنا چاہیے کراچی شہر کو جو کاسمو پلٹن سٹی ہے اس کو اختیارات دینے چاہیے حتیٰ کہ آپ ابھی دیکھیں کراچی پولیس کے اندر چار ڈھکیتیاں سامنے آئی ہیں جو کراچی پولیس کے لوگوں نے کی ہیں ٹھیک ہے وہ کراچی پولیس آپ ان کے تمام چیزوں کے ان کا بائیو ڈیٹا نکالیں ان میں سے کسی کا تعلق بھی کراچی سے نہیں ہے وہ کراچی سے باہر کے لوگ ہیں زبان کوئی بھی بولتے ہو اس شہر میں میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سردار صاحب یہاں رہتے سردار صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ اگر سردار صاحب کے پاس طاقت ہوگی تو میں سردار صاحب کو پکڑ لوں گا ان کے میرے کہیں نہ کہیں سے تعلقات نکل کر آ جائیں گے یہ اگر آئی جی ہو ڈی آئی جی ہو ڈی ایس پی ہو کہیں نہ کہیں سے میں ان کو پکڑ لوں گا کیونکہ یہی رہتے ہیں یہی کاروبار ہے سارا بزنس ان کا یہی ہے لیکن ایک آدمی صرف آیا ہی پولیس میں ہے اگر کسی پولیس کے اندر وہ بیٹ گیا تو اس کو اس سے مطلب ہی نہیں ہے اس کو کراچی ہے یہ کراچی کو جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں بہت مشکول ہوں آپ کا کہ آپ نے عوامی ایشو پہ انوائیڈ کیا اپنے موقع ہم سامنے رکھیں گے بات یہ ہے کہ جیسے حسن صاحب نے کہا ہے کہ ڈیکیت کسی کی جگہ کو اس کو کوئی پاکستان پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں جس میں پنجاب ہے کے پی کی ہے پلوجستان ہے ہم کوئی بھی صوبہ نہ وفاق یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی ڈیکیت ہے ڈاکو ہے یا کسی لانگویج کی بیس پہ یا کسی مذہبیر اس کو کوئی سکیور کیا جائے یا اس کو سیف کیا جائے اس کو تو بھرپور ہم کنڈم کرتے ہیں جس نے یہ ایکٹ کیا میں سمجھتا ہوں بہت ساری بات آتے ہیں ایسی ہوئی کہ کریچی کے لوکل لوگ ہیں ان کی انوائلمنٹ ہوئی ہے تو ہم کسی اس ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں ڈاکو چور کریمنل وہ کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی فرقے سے ہو کسی بھی صوبے سے ہو وہ کریمنل ہے اس کو ہم کریمنل کہیں گے باقی جیسے انہوں نے کہا کہ کریچی کے لوگ آن کون کر رہے ہیں یا کریچی کو آن کس طرح کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپرس پارٹی وفاق کی پارٹی ہے کل میں خاص طور پر بلوچستان میں ہمارا یوم تاسیس بنا ہم وہاں پہ گئے ہوئے تھے میں نے جس طرح کا جوش ولولا وہاں دیکھا ہے تو شاید میں لفظوں میں بیار نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ لوگوں کو ایک لوگوں کی ویل تھی وہ اپنے ینگ ایس چیئرمین بلاول بٹو زاداری صاحب کو سننے کے لیے وہاں پہنچے ہمارے کو چیئرمین آصف علی زاداری صاحب بھی وہاں موجود تھے اور بلوچستان میں بڑا ایک رسپانس ملا خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہم خود سے کسی چیز کو میں جب خود ایک چیز کو آن کروں گا تو میں سمجھتا ہوں پہلی میری ذمہ داری ہے اس کے بعد جیسے آپ آگے چلتے ہیں تو ایک شہر آتا ہے ایک ڈسٹرک آتا ہے گلی آتی ہے آپ وہاں سے جاتے جاتے بنتا ہے پاکستان کریچی شہر میں ہمیشہ جو نمائندی رہی ہم نہیں کہہ رہے ہیں چونکہ جو الیکٹو کے نمائندہ آتا ہے وہ اس ایریے کی نمائندی کرے گا ایم پی او ایم این اے او ٹاؤن چیئرمین او یوسی کانسلور تو وہ ایریے کی نمائندی نمائندہ اپنا چونکے وہ بیشتے ہیں فورم پہ جو آپ کے آپ کی عوام کی بات کرتا ہے کریچی کا ہمیشہ جو میڈٹ رہا آپ کے سامنے کی بات ہے ایم کی او کے پاس رہا ایون کچھ جماعت کے پاس بھی رہا اور الحمدللہ اس طفعہ پاکستان پیپرس پارٹی نے کریچی میں خاص طور پر میئر کے حوالے سے اور ڈسٹنس کے حوالے سے ہمیں تو وہ نے رسپانڈ کیا اور آج نہ ہم یہ رونا رویں گے کہ جی ہمیں فنڈ نہیں مل رہا ہے ہم ڈلیور کریں گے آئیڈیلی یا ہنڈر پورسنٹ کسی بھی جگہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں آپ ہنڈر پورسنٹ ڈلیور کر سکیں بہت ٹھیک ہے لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ عوامی نمائند ہے عوامی نمائند ہے دیکھیں ایم کی ام کے پاس حکومت رہی جماعت کے سپاس بھی رہی لیکن وہ گورنمنٹ میں نہیں آئے تو اگر ایک ایم این اے ایم پی اپنے ایریا میں ہے گورنمنٹ میں نہیں آتا تو کیا وہ ایریا اسی طرح سے ایسا بالکل ارگز نہیں ہے آپ اگر گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کو اتنے ہی راجت دیا جاتے ہیں آپ کو فنڈ دیا جاتا ہے کہ جی یہ فنڈ ہے جو ایم این اے اور ایم پی از ہیں یہ نون سے اپوزیشن کو جو فنڈز ملتے ہیں وہ تو ایک لیمنٹڈ ہوں گے لیکن گورنمنٹ میں جو سٹنگ پارٹی جو ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ایک طرح ہوتے ہیں سٹنگ پارٹی کا جو ہوتا ہے پیپرز پارٹی تھا تقریبا پیچھلے کو بیس پچھے ساتھ سے سندھ کے اندر گورنٹ میں ملکل اس چیز کو مانتا ہوں آج بھی الحمدللہ پاکستان پیپرز پارٹی ملکی پاپولر پارٹی ہے اور ہمارے ساتھ جس طرح کے معاملات اور حالات چلیں ہیں تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپرز پارٹی وہ فاکی زبانت ہے کریچی میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے فرید ابھی دیکھیں سب ہمارے میئر بنے مرسا و آپ صاحب کم ایک چیز جو ہمیشہ آپ کو سننے میں ملتی تھی کہ جی ہمارے پر فنڈ نہیں ہے آپ نے ہمیشہ الحمدللہ جب سے میئر بنے ہیں تو ہمیں یہ کم از کم ساتھ میں یہ رونا بھی روتا تھا فنڈ ریلیز نہیں ہو رہا آپ دیکھیں نا اب میں وہی کر رہا ہوں نا کوئی نگو ریزن تو وہ دیتے تھے نا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں ڈلیورٹ کر پا رہا ہوں آپ ریزائن دے کے باہر آ جائیں آپ کے آپشن تو ہوتا ہے نا آپ ریزائن دے دیں کہ جی میں پبلک میں جائیں آپ کہ جی مجھے فنڈ نہیں دیے جا رہے مجھے فنڈ ریلیز نہیں کیے جا رہے تو میں آپ کی نمائندی نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگوں کو منافقت چھوڑنی پڑے گی آپ نے گلی سے لے کے شہر سے لے کے صوبے سے لے کے آپ نے ملک کو سوچنا پڑے گا جہاں پر آپ نے فنڈ ریلیز کی بات کر رہی اگر میں دوہ در پانچ سی ساتھ کی بات کروں جب سٹی میر مستوہ کمال صاحب تھے اس وقت اگر فنڈ ریلیز ہوئے تو نظر بھی آئے کراچی میں لگتے ہوئے اس کے بعد سے پھر وہ فنڈز کا رولا جو ہے وہ ایزیٹیز جانتا ہے لیکن کراچی کو اون بلکل یہ بھی تک نہیں کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو بلکل سارے اون کر رہے ہیں خاص طور پہ اب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرے گا کیونکہ کراچی نے ہمیں میڈٹ دیا اس طفحہ خاص طور پہ میر کی صورت میں اور ہمیں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں ہمیں پاکستان پیپلس پارٹی کو ووٹ دیئے ہیں کراچی والوں نے میں اسلام خان صاحب کی طرف دا ہوں گا اسی بات پر اسلام صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلس پارٹی کو منڈٹ ملا اس وقت کراچی آپ کیا سمجھتے ہیں وہ واقعی منڈٹ ملا یہ ایم کیوں کے بائی کارٹ کرنے کی وجہ سے کچھ ووٹ جو ہے نو پیپلس پارٹی کو ملا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے پیشے دیکھیں ہم یہ بائی کارٹ کی بات نہیں کرتے ہم تو سیدھی سی ایک بات کرتے ہیں کہ میئر کے لیے کتنے ووٹوں کی ضرورت تھی صحیح ٹھیک ہے اور مرتضہ وہاب صاحب نے کتنے ووٹ لیے جو اکتیس سے چالیس لوگ تھے جو کانسلر چیئرمن تھے انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیے اس وقت ضرورت تھی شاید میرے خیال سے ایک سو اٹھاسی ووٹوں کی اور انہوں نے ایک سو چھہتر ووٹ لیے تو ٹوٹل ویسی ڈیفالٹ ہو گیا نا ٹھیک ہے نہیں تو وہ تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی نا وہ وہاں پہنچیں اور ووٹ کاسٹ کریں جب وہ کاسٹ اپنا نہیں کر رہے تو اس میں لیڈنگ جو ہے نا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کانسلر جو چیئرمن جو ووٹ ڈالنے نہیں آئے تو اپنی ویل سے نہیں آئے کیا یہ ممکن ہے نہیں تو پھر کسی بھی طرح سے پھر آپ کون سی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈال لی سکے جو آپ کے لوگ جو ہے جس پارٹی سے جیت کیا ہے وہ پارٹی ان کو اسمبلی تک نہیں لا سکی نہیں اسمبلی تک نہیں لا سکی آپ سر میں آپ میرے مذہب کے بہتر میں یہ پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی پیپلز پارٹی کے جو ہمارے فگر تھا انہوں نے کاؤنٹ کیا انہوں نے شو کیا اور ہم نے جماعت کو کہا کہ اگر آپ کا ووٹ پڑتا ہے آپ ہیں تو آپ آ کے اپنا غرف لیں یہ کسی نے انکار نہیں کیا ہے اب یہ پیپلز پارٹی کی ہرگز ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ ان کے لوگوں کو اٹھا کے یا کہاں آئیں وہ ان کی لیڈرشپ کا فکتان تھا اگر آپ دیکھیں نا اگر آپ لڑ سپوس جی پی ٹی اے ان کے ساتھ ان کے سائداد میں تھی تو پی ٹی اے کو کیا جماعت اسلامی نے کوئی ڈپٹی میئر یا کوئی ان کو آفرس کی انہوں نے اب برملا آکے گروپ بنا کے کہا جی ہم کسی کا حصہ نہیں بن رہے نا پیپلز پارٹی کا نا ہم جماعت اسلامی کا ہم وارڈ کاس نہیں کریں تو اس کا بلیم اور دوسری ان کے بائیک آٹ کرنے کی وجہ سے پاک صاحب پیپلز پارٹی کو بائینا ہو چھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ سر میں حسن صاحب ایک بات بتا ہوں کہ کریچی میں مجھے جو پارٹی کریچی کو کلیم کر رہی ہے کتنے ایم پی ای کتے ایک سنگل ان کا ایم پی ای ایک سنگل ایم پی ای ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے امین اے کراچی میں کتنے ہوں اور ایم پی اے کتنے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی سے تو پیپل پارٹی کے بھی اتنے ایم پی اے نہیں ہیں ہمارے جو دیکھیں آپ مجوریٹی آپ کمپیرزن کر رہے نا کس سے جو جماعت جماعتے اسلامی سے کر رہے ہیں تو ان کا ایک ایم پی اے پورے بلکہ سندھ میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کراچی میں پیپل پارٹی کا جو ایکسٹرا کوئی فالتو بورٹ نہیں ملے ہمیں آپ ڈسٹرک ساؤت دیکھیں وہ ہمیشہ بھی پسپارٹی کا راہ وہیں سے ووٹ ملے آپ ڈسٹرک ملیر میں چلے جائے آپ کو وہیں سے ووٹ ملے آپ اسی طرح ڈسٹرک ہیس میں آ جائیں یہاں ہمیں ووٹ ملے جو ہماری یہ کیبریج یہاں پہ چل رہی تھی ڈسٹرک سنٹرل میں دیکھیں نا مطلب لوگوں نے اور دوسرا جو جماعت والے یہ آج مطلب یہ رونا رو رہے ہیں کہ جی ہمارا بننا تھا سر یہ ہمیشہ لاسٹ ٹائم آپ کو پتا جب عبدالستار افکانی صاحب میر بنے تھے تو اس وقت بھی ایم کیو انہیں بائی کاٹ کیا تھا اس کے بعد آج دوبارہ جو ہوا کہ ایم کیو انہیں بائی کاٹ کیا تھا مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے یہاں پر ایک بریک لیں گے اس کے بعد پر یہیں سے کنٹیلی نور میں ناظر ہیں آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کراچی کو اون کون کرے گا اور کرے گا تو کب کرے گا کراچی کا اس وقت کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میری طرف جو ہے اس وقت روار کرنے کی فوکس کرنے کی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک سب آپ ساتھ ہیں بیلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوارہ خوش آمدید کہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے جس سے بات کر رہے تھے سردار ذلکر صاحب کے کراچی جو ہے وہ اس وقت اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو میڈٹ دیا ہے جس کی وجہ سے سٹی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی ہے جس پہ اسلام خان صاحب اعتراض بالکل اپنے جگہ پہ بجا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ تیس سے پینتیس لوگ جو کانسلر یا چیرمن ووٹ ڈالنے کے لیے اپنا کسٹ کرنے کے لیے نہیں آئے اگر وہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے اگیس جاتا تو یقینا دوسری پارٹی جیت سکتی تھی لیکن یہاں پر یہی ہے کہ ان کی قیادت کیوں ان کو نہیں لاسکی ہے سمجھے تک وہاں پر ووٹ ڈالنے والے تھے اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ کراچی کی اس وقت کی سیچویشن سپیشلی میں انفرسٹرکچر کی اگر بات کرتا ہوں تو انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ بہت برے طریقے سے زبو حالی کا شکار ہے کمی کا تذکرہ کیا جائے تو یقینا انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا وہ گرہان کا شکار ہے اس گوہران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے میں تھوڑے سے فگرز پیش کروں گا اگر میں سائٹ انڈسٹریل ایریا کی بات کرو تو چار ہزار سات سو اکڑ پہ محیط یہ ایریا ہے جس کے انفرسٹرکچر کی کوئی بات نہیں کرتا قرنگی انڈسٹریل ایریا کی میں بات کروں ساڑھے آٹھ ہزار اکڑ کا یہ وہ ٹکڑا ہے جہاں پر پاکستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں جہاں پر جو بزنس ہوتا ہے وہ پاکستان کو چلانے کے کامات ہے اس کے ساتھ سات میں لانڈ انڈسٹریل ایریا کی بات کروں گیارہ ہزار اکڑز کے اوپر یہ والا انڈسٹریل زون موجود ہے اس کے ساتھ سات میں ناظت کراچی کے انڈسٹریل ایریا کی بات کروں سات سو پچیس اکڑ رکوہ جو ہے وہ ناظت کراچی انڈسٹریل ایریا کا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں قرنگی ایکسپورٹ پروسسنگ زون کی بات کروں تین سو پندرہ اکڑ میں پاکستان ٹیکسل سٹی کی بات کروں تو بارہ سو پچاس اکڑ بیسٹ آف انڈسٹری ایریا کی بات کروں تو ساڑھے چار سو اکڑ تقریبا اور اس کے ساتھ ساتھ مگر سپر ہائیوے کی بات کروں تو وہاں پر جو ہے وہ تین سو اکڑ اور سپر ہائیوے کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کے اندر ایک ہزار اکڑ کی زمین ہے جو انڈسٹریل پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہے یہ وہ تقریبا کوئی تقریبا کوئی ترپن ہزار سے زائد اکڑ زمین ہے جو پاکستان کی پیئے کو معاشی پیئے کو چلانے کے لیے کراچی میں موجود ہے کراچی انڈسٹریل ایریا جو ہیں وہ زبو حالی کا شکار ہے اسلام صاحب آپ کی طرف آنکھیں جس طرح سے میں نے ڈیٹیل میں انڈسٹریل ایریا اس کی بات کی کوئی انفرسکچر نہیں ہے ہیوی وہاں پر جو ہے وہ ٹریفک آپ کا موگ کرتا ہے کوئی روڈز نہیں ہے کوئی بجلی کا پرسانے حال نہیں ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ انڈسٹریل بند ہو رہی ہیں تو کیسے کراچی ہوتا رکھتے ہیں دیکھیں یہ تو ایک بڑے پلاننگ سے کیا جا رہا ہے ساری چیزیں آپ گزشتہ کوئی تیس سال سے دیکھ لیں کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ جو لوگ بھی حکومت میں ہو چاہے وہ ایمکی ایم ہو چاہے وہ بیپس پارٹی ہو یہ سب مل کر اس شہر کو برباد کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے سردار صاحب نے کہا کہ ہماری حکومت ابھی آئی ہے ہم تو فنڈ کا رونا نہیں رو رہے ہیں وہ میرے بھائی فنڈ تو سندھ گورنمنٹ دیتی تھی نا سندھ گورنمنٹ جو ہے فنڈ دیری اپنے میر کو تو اپنے میر کو دیری ہے نا دوسرے میر کو نہیں دیا تھا وہ رونا روتا رہا کہ میرے وہ فنڈ نہیں ملے آپ دیکھیں کہ دو ازار جب سے اکٹرائی کا مسئلہ ہوا ہے دیکھیں یہاں اس شہر کے ساتھ ہر طرح سے زیادتی ہو رہی ہے این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ ملتا ہے صوبوں کو اس کے حد پی ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے شہروں کا یعنی امنسپلٹیز کا پی ایف سی ایوارڈ ہوتا ہے وہ ہی نہیں اچھا اتفاق کی بات یہ برے پاکستان میں نہیں ہوا ہم سندھ کی بات نہیں کرتا اس کے کوئی ذکری نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے تحت جو ہے میں اسی طرف آرانڈ اس کی طرف پاکستان کا جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس کے تحت بلوچستان کو پانچ پرسنٹ زیادہ پیسے ملتے بکال اف پورنس ایڈیا کم ہے ایڈیا بہت ہے لیکن آبادی کم ہے اسی طریقے سے سندھ کو پانچ پرسنٹ زیادہ پیسے ملتے ہیں ایف سی ایوارڈ کا بکال سب سے زیادہ ریونی سندھ جنرریٹ کرتا ہے سندھ کے شہر سے جنرریٹ کرتا ہے کراچی سے تو وہ پانچ پرسنٹ کراچی میں لگنا چاہیے نا ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ہمارا جو رائٹ ہے آکٹرائے کے حساب سے جس پورے پاکستان میں جو آکٹرائے کے حساب سے جو پیسے بڑھے ہیں کیا کراچی میں بڑھے ہیں وہ ساری چیزیں دیں آپ اور ساری چیزیں چیک کریں اور ایک شخص کی صدا جو ہے وہ پورے کراچی کو مل رہی ہے کون لوگ ہیں جو ایک شخص کی صدا اس شخص کو مار دو کو لی لیکن اس شخص کی صدا پورے شہر کراچی کو لی تو اس شہر کراچی میں تمام قومیتیں آباد ہیں تمام اسلک کے لوگ آباد ہیں تمام مذاہب کے لوگ آباد ہیں اس شہر کو تو کم سے کم صدار ہو یعنی سلطلہ یہ ہے کہ آپ جس روڈ پہ چلے جائیں یعنی آپ میس پلاننگ دیکھیں کہ آپ انڈسٹریل ایڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے نا انڈسٹریز کے جو ایسوسییشن تھی ان کو پیسے دیئے گئے کہ آپ جہاں اپنے ترقیاتی کام خود کرائیں روڈ خود بنوائیں ساری چیزیں خود کریں انڈسٹریل ایڈیا کی جو ایسوسییشن ہے ان کو دیئے گئے پیسے کرنگی میں سن گورنمنٹ کا مافیا بیٹھا ہوا ہے سارے مافیا یعنی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سردار صاحب بات کر رہے ہیں یا سسٹم چلتا ہے آپ کو پتہ ہے کے ڈی اے میں سسٹم وائٹر موٹر میں سسٹم وائٹر موٹر کام ہی نہیں ہوتا انڈسٹریل ایڈیا جو ہے وہ ہماری جان ہے اس ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کی آن کے لیے انڈسٹریل ایڈیا کو بھی صحیح کرنا چاہیے لیکن کراچی کی لوگوں کو پبلک کو پہلے فیسلیٹیز دو یہ آپ کی بات سمجھ جاتی ہے انڈسٹریل ایڈیاز کی اگر میں بات کرتا ہوں انڈسٹریل ایڈیاز میں مافیا جو بیٹھی ہے اس کو کیا اس سے فائدہ ملتا ہے کہ وہ اگر انڈسٹریل ایڈیا بہتر ہوگا وہاں پر روڈ ٹرانسپوریشن بہتر ہوگی انڈسٹریز کو گئے سیجلی ٹائم پر ملے گی جو لوگ ہیں جو سسٹم کے لوگوں نے اس سے کوئی مطلب نہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ آدھا کب چاہے ہے اور اس کا آدھا کب ہمیں چاہیے یعنی آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں یا شہر کراچی کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ چیک پر ہر ڈپارٹمنٹ میں ہم ہم وارٹرورٹ کی بات کرتے ہیں کیم سی کی بات کرتے ہیں آپ جا کر دیکھیں ایڈوکیشن میں مورالی اور کتنا بڑا کرپشن ہے مورالی کرپشن بھی ہے اسی طریقے سے آپ ہیلتھ میں چلے جائیں وارٹرورٹ کا تو روزہ نا ہمارا سامنہ سامنہ ہوتا ہے اس لئے ہم گالی بکتے ہیں کہ پانی نہیں آیا یہ نہیں آیا یعنی کی فور دو ہزار گیارہ میں آنا چاہیے تھا آج کی فور دو ہزار پچیس میں بھی نہیں آسکے گا کراچی میں دو ہزار چھے میں پانی آیا تھا ٹھیک ہے کیا تھیری کے تاریخ آج کوئی نیا منصوب آیا نہیں آیا تو کیسے انڈسٹری چلے گی کیسے لوگوں کو پانی ملے گا کیسے گیس کے لیے یہ سیاسی گوھران تو اس کو پھر نہیں کہہ ساتے یہ تو اداروں کے کام ہے ادارے پولیسی میں سرکال صاحب کو بھی شامل کریں ادارے کی جو ہے اداروں کا اس پر کتنا عمل داخل ہے ادارے جو ہیں وہ کیوں اس طرح سے جو مافیا ہے تو یقینا پیچھے ادارے بیٹھے ہیں سر میں چھوٹی سی عذر کروں اسلام صاحب ہمارے سینئر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی ایشیوز کی ویسے جو ڈیوائی ڈیشن تھی سبوبے کے درمیان جو گئے پا رہا تھا تو جب پریزیڈن تھے آصف علی زداری صاحب تو ان ایف سی آوارڈ کا انہوں نے اجرا کیا اور الحمدللہ اس سے یہ ہوا ٹھیک ہے مس منیجمنٹ کہیں نہ کہیں اگر اس پر ہوئی لیکن یہ ایک بڑا پروگرام تھا اور جس حوالے سے انہوں نے مطلب آپ کے پی کے بلوچسن اپنے شیئر ان کو دیا اب آپ یہ بتائیں کہ میئر کریچی صاحب ہے مطلب آپ صاحب انڈسٹریل ایریا سے میٹنگ کرتے ہیں میٹنگ کرنے کے بعد ان کی طرف سے پرپوزل آتا ہے جی کہ آپ فنڈ ہمیں دے اور آپ اس کو اپنے اصاب سے لگائیں کچھ انہوں نے ایشیوز ریز کیے تھے اس کے بعد ڈسکیشن ہونے کے بعد آپ کو گو ایڈ کر دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں اگر اس کے بعد مافیاز کئی ہیں تو آج پاکستان میں کتنے ادارے ہیں اسلام صاحب بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کے کمپلین ہے کہ اب ویسے ہی کسی کو بدنام کرنا ہے جی آپ نے کہہ دینا ہے کہ جی وہ پرسنٹیج لے گیا یہاں اس طرح کے لوگ ادارے ہیں سر یہاں وفاقی ادارے ہیں پروونس کی ادارے ہیں نیب کا ادارہ ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں جی جا کے شکایت کوئی نہ کرے اور کہیں میرے ساتھ آتی ہو گئی یہ دیکھیں نا اب یہ ریسائلی راشمیناس روڈکوں پر ایک بلڈنگ کے اندر کیا ہوا جو نقشہ ہے وہ طریقے سپاس نہیں آپ یہ دیکھیں کہ نقشہ کے حسنم صاحب اٹھے ہوئے ہیں نقشہ کی جو کلیر کیا ہے مرسا واب صاحب نے کیونکہ کنٹومنٹ کا ایریاز ہے یہاں پہ آپ ایریاز واج ڈیوائیڈ کریں تو ہر آدمی کہتا ہے یہ میرا ایریہ ہے دیکھیں نا کنٹومنٹ کا ایریہ ہے وہاں سے نقشہ اداروں کا دیکھیں اداروں کا یہ ہے کہ ان کو اپنا کعبہ قبلہ ٹھیک کرنا ہوگا ایڈمیسٹریشن جو ہے ان کو ٹھیک کرنی ہوگی اب سر میں چھوٹی سی عرض کروں گی یہ نسلیٹ آپ کے سامنے سر موجود تھے سو نو فلور بن گئے اس کے بعد پتا چلا جی کہ یہ اس کی اسٹرکچری گلت تھا جس کا نقشہ ہی گلت تھا آیا کسی آفیسر کو بلا کے انہوں نے میں سپریم کورٹ کی بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں کہ جس نے نقشہ پاس کیا جس نے سنگنیچر کیے سونہ فلور تک گیا وہ ہے سونہ فلور یہاں پر سولہ سال سے گیا چاریس سال سے الہدین پارک چلنا تھا وہ کیسے میں وہی کہہ رہا ہوں میں سر ارز کروں کہ کریچی کو جس طرح مرزا باپ صاحب اپنا دیکھ رہے ہیں آپ کو تبدیلی نظر آپ ہی رہی ہے اور آپ ہی رہی ہے اسم صاحب کو پتہ ٹھیک ہے آپ اگر کسی کو وہ کہتے ہیں آپ جائیں پبلک میں آپ روڑوں پہ جائیں آپ پورا کریچی اس وقت آپ کو خدا ہوا نظر آئے گا اس پہ ترقیتی کام ہو رہے ہیں اور ہر جگہ مشین ری ہے ریسنٹلی بارش ہوئی آپ نے ہمارے تمام کی ایم سی کے جو لوگ تھے یا سین گورنمنٹ کے تھے تو وہ روڑوں پہ نظر آئے آپ کو اس ترے لاس ٹائم جو قربانی ہوئی یہاں پہ الحمدللہ لوگوں نے اپریشیٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ پیپرس پارٹی جماعت ہے یہ عوام میں رہتی ہے ہمیشہ آپ ایک ڈیٹا نکالیں کریچی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سعید گنی صاحب ہے کریچی کے صدر ہے ہماری پیپرس پارٹی کے آپ کو اویلیبل ہیں جگہ پبلک سے ان کا ایک انٹروڈکشن ہے میں سن کے ہمارے جنرل سیکٹر ہیں سعید وقار میندی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ شام کو رات کو دو تین چیزیں ہوتی ہیں سر آسپیٹل آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں آپ کو کہیں کسی کی خوشی ہے شادی بھی ہے وہاں پہ ہماری قیادت موجود ہوتی ہے اسی طرح کہیں تازیت ہے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے ان کا انٹروڈکشن ہے یہ تو ایک سیاسی سیاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے سر آپ کو ایک بابت ہوں کہ اس سے پہلے بھی پارٹی گئی اس سے پہلے کریچی نے جس کو میڈٹ دیا تھا اس کا نام آپ کے سامنے تھا کہ وہ کتنا انہوں نے کریچی کو آن کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کریچی میں سب سے زیادہ لاسٹ الیکشن میں پی ٹی آئی کو پڑے وہ پلڑ کے آپ دیکھیں کہ کریچی والوں کو پوچھا تک نہیں کہ آپ کہاں یہ دیکھیں جو جنون بات ہے ہم کہتے ہیں مسٹیکیں ہم سے بھی ہوتی ہیں ہوں گی لیکن اس کو جو ہے نا پبلکلی آن کر کے آپ اس کو نوٹ کریں اس کو آپ اہردارے کو دیں کہ بھائی یہ یہ ایشیوز ہیں ہم ضرور ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں ہم اپنے یہ ہمارا میں کہتا ہوں بہترین فورم ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر گلی کو وہاں کے لوگ کو آن کرنا ہوگا یہی تو اسرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب محلے کے لوگ ہوں گے لوکل لوگ یہاں کے ہوں گے پولیس میں وہ بہتر تھی میں اس کروں کہ لوکل آپ کا ایک چیئرمین بنا یو سی نے لوگوں نے ووٹ دیئے کانسلر بنا اب سسٹم تو دیکھیں نا اب وہ کانسلر ہے وہاں سے آپ کا یو سی ہے چیئرمین ہے وہاں سے ڈسٹرک ہے پھر آپ کا میر کراچی تو ایک سسٹم ہے اب سسٹم میں آپ جائیں اور آپ کی شکایت نہ سنی جائے تو آپ اوپر بات کریں گے کل دوبارہ دیکھیں عوامی نمائندے جو ہوتے ہیں ان کو ہر پہنچ سال بعد عوام کے پاس آنا پڑتا ہے وہ تو دیکھیں نا ہمارے ایک وہ بنا ہو رہا ہے کہ جو پیسہ خرچ کرے گا الیکشن کے دلوں میں وہ جیت جاتا ہے یہ تو ایک الیکشن جو ہے نا اب دیکھیں نا عوام کو بھی سردار صاحب نے اس کو اس طرح سے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا میں بات کرنا ہوں سرکاری اداروں کی جس میں کی ایم سی ڈی ایم سی نیوز پیل کمیٹیز اور باقی کے سارے وہ ادارے ہیں جو لائسنس دے دیتے ہیں آثورٹیز وہ بنا دیتے ہیں ان کو گورنمنٹ کے پاس چیک انڈ بیننس کی تو یہ ایسے ٹریکل کار نہیں ہوتے کہ کیوں اس طرح کے سارے آثورٹیز اور وہ دے دی جاتی ہیں کہ جو آنگ ہیں ریلوے لائن کے اوپر بیلڈنگیں بن گئیں ریلوے کی زمین تھی یہ کس طرح سے ریلوے بھی انبولب ہوگی یقیناً اس کے ساتھ کی ایم سی بی اسٹرکچر کیسے پاس ہو گئے نقشے کیسے پاس ہو گئے دیکھیں یہی تو میں کہتا ہوں سپریم کورٹ ہماری یا جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں بھئی عوامی نمائن دے جو ہے نا ابھی جو قانون بنایا ہے کہ عوامی نمائن دے جائیں گے نیپ میں لیکن گورنمنٹ کا افسر نہیں جائے وہ سارا کام گورنمنٹ کا افسر کرتا ہے ساری چیزیں ذمہ داری اگر آپ ایک گورنمنٹ افسر میں ڈال دیں آپ دیکھ لیں گے کبھی کچھ ہل جائے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے داروں کو چیک کرنے چیف سیکرٹری کس کے انڈر میں ہوتا ہے اسی طریقے سے جتنے سیکرٹریز ہیں وہ سب سی ام کے انڈر میں ہوتے ہیں چیف سیکرٹری کے انڈر میں ہوتے ہیں سی ام کے انڈر میں ہوتے ہیں میرے بھائی ان سے سوال کیا جائے آپ مجھے بتائیں اس بی سی کے اندر ابھی میں آپ کو لے جا گئے کہ ایسی امارت دکھا دوں اس کے چھے مندلیں بن چکے ہیں چھے ٹاور بن چکے ہیں وہ زمین بھی سن گورنمنٹ کی نہیں ہے وہ زمین بھی فیڈل گورنمنٹ کی ہے اور اس بی سی اے نے اس میں نقشہ بھی پاس کر دیا اور وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کو سزائیں نہیں ملتی نا گورنمنٹ کے لوگوں کو اگر سزا ہوگی تو کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو پھر غلط کام کرے گا آپ مجھے اب دیکھیں چھوٹا سا کام ہے اس شہر کا آپ ابھی ایک بلڈنگ بنانا شروع کریں اپنا گھر چھڑ ڈالیں سب سے پہلے آپ کے ایس بی سی والے آ جائیں گے پھر کینسی لینڈ والے آ جائیں گے میں کہہ رہا ہوں پھر اس پہ آ رہے ہیں پہلے تو ایس بی سی والے آ جائیں گے کینسی والے آ جائیں گے پولیس والے آ جائیں گے تین چار پانچ چھے دپارٹمنٹ آگے سب سے پہلے پیسے لے کے جاتا ہے کسی اور شہر میں یہ ہوتا ہے کہیں نہیں سنا اسی طریقے سے کہیں آپ نے سنا ہے کہ جو ادارے ہیں جس کے اندر چیک جو ہے جب ملے گا جب آپ کو آپ جیسے مثال کی طور پر کانٹیکٹر ہیں آپ جب جائیں گے کسی بھی دپارٹمنٹ میں میں کہہ رہا ہوں آپ سے چلے جائیں آپ اور آپ جب جائیں گے تو سب سے پہلے جب آپ کو جو ٹینڈر پہ کمیشن ہے انجینئر پہ انجینئر سب لے لیتے کمیشن لے لیا اس کے بعد جب آپ چیک میں جائیں گے تو پچیس پرسنٹ آپ کو چیک پہ دے لیں پچیس پرسنٹ یہ ہو گیا پچیس پرسنٹ وہ جاتا گیا بیس پرسنٹ جو اینا وہ ٹھیکی دار لے گیا تیس پرسنٹ بھی کام نہیں ہوتا تیس پرسنٹ میں بھی ٹھیکی دار کیا کرتا ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کو اور جو عمامی نمائندوں کو دے گے وہ سارے پیسے کھا جاتا ہے آپ تمام چیزوں کو دیکھ لیں تمام جتنے بھی کونٹیکٹرز ہیں جتنے بھی پانچ سال کے اندر میں نے تو لکھا ہے کہ پانچ سال کے اندر جتنے بھی جو ایم ای ای ایم پی ایس کو بھی فرنڈ ملے اس کو بھی آپ تحقیقات کریں آرڈٹ ہونا چاہیے آپ کسی کے خلاف بھی چلے جائیں آپ دو منٹ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہو ناظرین یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ہم کراچی کی پانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی کا پرسانے حال کون ہے کراچی کی عوام کو خود اگر احساس ہوگا تو یقیناً وہ اداروں میں جا کے اگر کوئی آپ سریشوت مانگتا تو یقیناً آپ اس کے گریبان تک ہاتھ پہنچائیں گے گورنمنٹ اگر نہیں پہنچتے آپ اگر سٹینڈ لیں گے تو یقیناً آپ کی بات کی شنوائی کی اسی طرح سے ہوگی یہاں پر ایک فٹوٹا بریک بریک سے واپس آتے ہیں بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ سرکاری اداروں کو کون چیک اینڈ بیلس رکھے گا اس کا آڈٹ کون کرے گا تو یقیناً سیاسی پرٹیاں اور اپنے مفاد کے لیے سیاسی پارٹیاں اپنی ان کی پوسٹ جو پوسٹیں ہوتی ہیں اس کے اوپر اپنے مند پسند دیدہ لوگوں کا لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ کرپشن جو ہے نا وہ پائے تک ملتا پہنچتی ہے اور اس کی اینڈ ڈیسٹینیشن جو ہے نا وہ جو گننگ پوائنٹ ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عوام اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوگی تو پھر کیسے کام ہوگا عوام بھی یہ چاہتی ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ دو پیسے دے کے میرا کام جلدی سو جا اور میں نکل جاؤں گا یہ ایک ہمارے یہاں کا علمیہ بن چکا ہے ایک بار پھر میں کراچی کی بات کر رہا ہوں تو کراچی کے اگر ہم ٹیکس کی جس طرح سے بات کر رہی تھی 55% سے زائد ٹیکس ریونیو فیڈرل کے جو پاس جو جاتا ہے وہ کراچی سے جاتا ہے جس طرح سے میں ہوں کراچی زونز کی بات کی اب میں اگر یہاں پر دیکھو کہ پاکستان کی فورن ٹریڈ کی اگر میں بات کروں پاکستان کی فورن ٹریڈ جو ہے اس کا 95% کراچی کے پورٹس ہینڈل کرتے ہیں آپ کی پاکستان کی ٹوٹل اگر جی ڈی پی کا ایکسپورٹ جو ہے وہ آٹھ پرسنٹ ہے ایمپورٹ جو ہے وہ تقریباً سولہ پرسنٹ ہے آٹھ پرسنٹ کے ٹریڈ ایفیشیٹ کی بات کی جاتی ہے تو جو 95% آپ کا جو فورن ٹریڈ ہے وہ کراچی کے پورٹس ہینڈل کرتے ہیں لیکن پھر وہی بات کراچی کا پرسانحال کو ہی نہیں ہے جس طرح سے گورنمنٹس کی بات کی جاتی ہے ابھی سرکاری اداروں کی بات کی یقیناً یہ جو پورٹس ہیں یہ بھی سرکاری اداروں کے اندر آتے ہیں اور وہ ادارے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اندر چلتے ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے نا وہ منت پسند افراد وہ وہاں پر کیسے لگاتے ہیں اسلام صاحب میں آپ کی طرف آنگا جیسے سے آپ بات کر رہے تھے یہ بھی ایک بلیم کیا جاتا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں وہ سیاسی پارٹیوں دھوتے ہیں پوری دنیا کی ترقی کا راز یہ ہے کہ جتنے ادارے ہیں ایٹی پرسنٹ ادارے نیشنل گورنمنٹ نہیں چلاتی فیڈرل پروینشل گورنمنٹ نہیں چلاتی یہ سب پریوٹائز ہے یہ سب نیشنلائز کر دینے چاہیے ڈی نیشنلائز کر دینے چاہیے تمام اداروں کو آپ دیکھیں جو کئی ایسی ہے کئی ایسی لاؤس میں نہیں چل دی نا کیوں چل دی کیوں پریوٹائز ہے تو اب اسی طریقے سے مختلف ادارے ہیں جس میں ہمارا خرب و روپیہ اور ڈیفیسٹ میں جاتا ہے ہم ان کو دیتے ہیں وہی پیسہ اگر اداروں میں لگے علاقوں میں لگے آپ یہ سوچیں کہ ایک جگہ پر میں نے اخبار کی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو دو خبریں بتا رہا ہوں ایک تو خبر یہ کہ جتنا ٹیکس لاہور نے دیا ان سے زیادہ ٹیکس لیاقت آباد نے دیا بلکل ایسا ہی بلکل ایسا ہی اخبار نہیں دیا نا میں نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں تو وہ کسی انیلیسیس کی بھی اس کے اوپر بلکل دے رہا ہے اسی طریقے سے جتنی مرات ہمارے امرہ کو ملتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساڑھے بائیس عرب سے زیادہ جو ہے چند امرہ کو مرات ملتی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ قومی اسمبلی میں کتنے لوگ ملا دی میں قومی اسمبلی کے اسمبلی کے لوگوں کیا مللا ہے صوبہ اسمبلی کے لوگوں کیا مللا ہے میں امرہ کی بات کر رہا کہ ان کو ٹیکس بیسیز میں اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے باہر سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس میں جو امیر لوگ بغیر تو استعمال کر ہی نہیں سکتا میڈل کلاس کا آدمی باستعمال نہیں کر سکتا آج کر وہ ساری چیزیں جو ہے اور وہ سب کیا میں ٹیکس فری ہوتا ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آج اداروں کو مضبوط کریں آج اگر کراچی پولیس کو بالکل آزاد دیکھیں سب سے پہلا یہ کہ مقامی پولیس ہونی چاہیے کراچی پولیس کو آپ طاقت دے دے لاہور پولیس کو آپ طاقت دے دے ہیدر آباد پولیس لاغانہ پولیس کو طاقت دے دے اور ان کو پابند کر دیں کہ اگر تمہارے ساتھ ہوا تو بھی تمہارے ساتھ آبابی دمائندوں کے اس پہ چلتے ڈاکو کو چھوڑا کے لے کہ جاتے ہیں گورنمنٹ کی ریٹ کو چینل ہوتا گورنمنٹ کو چاہیے اس طرح کی پولیسی بنائے ان کے پاس اتیار ہی نہ ہو پولیسی ساری بجید بنی ہوئی ہے ساری پولیسی بنی ہوئی لیکن ایک ٹیلی فون کر کے کہا جاتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دی پولیس ایسے چوڑ کیا کرے گا ایسے چوڑ ایسے چوڑ دس آدمی اپنے چھوڑے گا اس شہر میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں شارٹ کیڈنیپنگ ہو رہی ہیں اور پولیس کے چند لوگ کر رہے ہیں بچوں کو اٹھاتے میرے پاس موجود ہیں بچوں کو اٹھاتے ان کو اتنا ڈراتے ہیں اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ بچے اپنی ماں کے ہاتھ جوڑتے ہیں پاؤں جوڑتے ہیں کہ میں نہیں ہم پولیس آلوں خلاف ہمیں یار نہیں کٹ رائیں گے جنہوں نے ہمارے ہمارے شارٹ کیڈنیپنگ کی ہے تو جس علاقے میں یہ ہو رہا ہو جس ملک میں آج بھی ڈاکو کی پناہ گاہیں موجود ہوں میں سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں پنجاب میں بھی ہے جس ملک میں کچھے کے ڈاکو بدنا ہوں میں پھاری پکے کے داکو کا ہاتھ تو کچھوں پہ ہے اگر یہ ڈاکو سے پھر ہاتھ ختم ہو جائیں آپ مجھے بتائیں آج جب کوئی بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے سارے اپنے کام کیے کی نہیں کیے یہ ڈاکو کو ختم نہیں کڑا سکتے یہ اسٹیبلشمنٹ یہ عوامی لوگ کون لوگ ہیں ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے لیکن عوامی لوگ اس کو پرسو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اب عوامی نمائندے ہی نہیں چاہے کہ کچھے کے آبادی سے یعنی اس پورے دنیا میں گیا ہوں خدای قسم میں گیا ہوں ان جگہ ہیروین کی کاشت ہو رہی تھی میں بھیرا نہیں گیا میں نے بلکل اصاف ہو رہی ہے پوش پرہ ہی تو ہے ساری پولیس نہ چاہے تو آپ مجھے بتائیں ٹریفک پولیس ہے اپنا کام کرتی ہے اپنے کام کرتی ہے اپنے کام کرتی ہے سردہ صاحب آپ کی طرف ہوں گا اسی کے اوپر ایک بڑا لنک ہے ایک ٹائم میرے پاس چھوٹ ہے افغان اور غیر مقامی جو غیر ملکی لوگ یہاں پر بغیر کالدہ پر ڈاکمنٹیشن کر رہے ہیں ان کا انخلاف اتنا ضروری ہے کراچی سے اگر کراچی کے سٹرکچر کو بہتر کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ صرف اخوانی نہیں جو بھی یہاں پر غیر قانونی ہے غیر ملکی ہے کوئی اس طرح ہے تو اس کو آپ کو فیل فور یا تو ایک لیگل فریم ورک میں اس کو لے آئے یا تو اس کو ڈیپورٹ کرے یہ تو اس میں تو کوئی دوسری راہ ہے نہیں جیسے اسلام صاحب نے کہا کہ کراچی چونکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پورٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک حجوم ہوتا ہے وہاں آپ پوری دنیا میں جائیں پورٹ کی جگہ ایک اس کا بزنس وہیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا ایک اپنا اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں جہاں تک بات ہے کہ کراچی کی جو پورا ایک سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہے میں سمجھتا ہوں کہ کئی نہیں کہیں بہتری کی طرف پیپس پارٹی کوشش کر رہی ہے اور ہاپپولی ابھی لوگوں کے پاس آنے والے الیکشن کا بھی ایک محول چل رہا ہے الیکشن ظاہر ہے آٹھ اکتبر آٹھ فروری اس کو مطلب وہ ظاہر الانوسمیٹ کی ہے دیکھیں میں ان کے سر کوئی بھی جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گئے میں کہتا ہوں نہیں کہ سچو ہے جی اس کو ایک کال آگئی وہ کال کرنے والے کا نام لکھ کے کہے جی ریٹر میں بھیجیں آپ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ جی آر وقت کسی امین ایم پی ای کی کال آگئی ہے سر آپ اس کو پوچھیں بندہ اس کا نہیں کہ آپ ریٹر میں بھیجنے میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ آن تو کرے گا اگر وہ ریٹر کے میں ایک کھانے میں ایسے چھوڑ کروں میں ایسی وے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسچو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ایمین ای نے کال کی تو وہ اس سے پڑھ لیں جی آپ ریٹر میں لکھ کے بھیجنے اسلام صاحب بیٹھے ہوئے اگر ریٹر میں آتا ہے اسلام صاحب دیکھیں ایک بار آپ کو اور بتاؤں کہ اس شہر کا کتنا بڑا علمیہ ہے پولیس کے اندر جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی بھی اگر تحقیقات ہوگی نا تو ایک سبسپیکٹر کرتا ہے صحیح ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں اچھا ایسے چوز جو ہے اپنے اپنے مفادات کے تحت سبسپیکٹر کو ایسے چو لگا دیا جاتا ہے صحیح ایسے چو کیوں لگا جاتا ہے سبسپیکٹر کو اس لیے کہ ایسے پی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ سبسپیکٹر کو دو منٹ پر سسپنڈ کر سکتا ہے ایک آرڈر سے ایک لمیلے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے آدمی کو ایسے چو لگائیں جیسے بڑے شہروں میں ہونا یہ چاہیے خاص کر کراچی میں کہ ڈی ایس پی کو ایسے چو لگائیں ڈی ایس پی کو ایسے پی بلیک میل نہیں کر سکتا ڈی ایس پی کو ڈی آئی جی بلیک میل نہیں کر سکتا جب اگر ڈی ایس پی کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہوگی تو اس وقت جو ہے اوپر سے پرمیشن لینی پڑے گی اور ہر آدمی نہیں جائے گا اس پہ اس کے بھی تو کوئی شورٹ کم نکال لیں گے یہ تو ابھی ایسے پی صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سسپنٹ کر سکتا تاکہ اس کو خوف کی تو کفیت ہو اب اوپر سے پرمیشن آئے گی تو وہ جو مرضی کرتا رہے سر اسپیکٹر کو آپ کیوں لگا رہے ہیں سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے خانوم میں لکھا سینئی آئیٹی میں لگانے جائے ہیں دیکھیں دیکھیں جو اسپیکٹر سینئر ہے اس کو لگا ہے سر آپ یہ بتائیں کہ جا سینئیٹیز چیلنج ہوئی ہیں ریونڈ بھی ہوئے ہیں اسی اسی شہر میں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں اسی ملک میں ہوگا آئین آئین ادارے کو آئین کو مضبوط ہونا چاہیے ادارے مضبوط ہوں گے اس پر کون آئین نہیں کار کرتا ہے سر ادارے کو مضبوط کرے گا سر ادارے کو مضبوط کرے گا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس ادارے کا جو جہاں پہ فیلیر ہے اس کا چیک ان پیلنس انوچیوری عوام کے نمائندے ہیں سر یہ جو آپ کے ملازمین ہیں نا یہ کہ سچو ہے یا ایک پولیس والا ہے وہ آپ کا ملازم ہے ریاست کا ملازم ہے میرا ملازم ہے میں جاں کے نہیں سر آپ یہ بہت سر پھر آپ بیٹھے رہے ہیں سر پھر آپ بیٹھے رہے ہیں کہ جب آپ اپنی آواز بھی نہیں کہیں گے کسی سے کہیں گے بھی نہیں شکایت نہیں کریں گے لگے بیٹھے رہے ہیں جب آپ شکایت کر کے دیکھیں ریٹرن رلائیں پورے پاکستان کو میں نے ایک ریکارڈ بھیج دیا پرائم منسٹر آف پاکستان پریزیڈنٹ آف پاکستان باجوہ صاحب چیف آفدی آرمی سٹارف تھے ان کو چیف جسٹیز آف پاکستان میں نے کہا ہے کہ ایک ریکارڈ ہے جو نادرہ سے نکلا ہے ایک نادرہ نے ریکارڈ نکالا دوہزار تیرہ میں اس کا معجد کونے نکالنے والا رضا ربانی صاحب رضا ربانی صاحب نے اس سے وہ ریکارڈ ہمارے پاس آ گیا اس وقت کراچی کی آبادی ہے دوہزار تیرہ لاکھ کتنی آبادی ہے دوہزار تیرہ میں میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے میں یہ کہتا ہوں مردم شماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو مردم شماری ہے یہ اس پہ یوٹیلیٹیز کے لئے کرتے ہیں کیا کرنے کیا کرنے کیا اب ہم جو ہے نا یوٹیلیٹیز کے بجائے کیا کر رہے ہیں کہ اس کو مردم شماری میں ہم نے اس کو اٹھاں گے کے پی کے میں ڈال دیا اوزار ڈال دیا پنجاب میں ڈال دیا اوزار اٹھاں گے تیرہ میں ڈال دیا وہ غلط ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ رہے ہیں یہاں رہا ہے یوٹیلیٹیز سے استعمال کر رہا آپ مجھے بتا دیں کہ جو کراچی سے باہر کے جو لوگ آئے ہیں آپ مجھے بتائیں افغانی کون سر ٹیکس دیتا ہے ہزار او گارو آ کر رہا ہے سر آپ سر کسی کو نومینیٹ کرتے ہیں کہ جہاں وہ نہیں دے رہا ہے جو ٹیکس دے رہا ہے افغانی تو ہمارے بلکہ ہی نہیں اس کو آپ ڈیسونڈ کریں جو آپ ابھی اپریشن ہو رہے ہیں جو افغانی غیر قانونی ان کو آپ بیجے جو اخوانی جو کہیں کبھی ہو ہم دوڑی مہرے ہیں ارسل مخان صاحب بہت چھوڑی آپ کا مرے ٹائم ملکل ختم ہو گیا جناب سردان صاحب آپ کو بہت چھوڑی آپ کی ایمٹی وقت نکال گیا ہے دیشنی بلا ہے ناظرین آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی کراچی لیکن کراچی کا پرسانے حال کون ہے یہ عوام کو خود اٹھنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا جس طرح سے سردان صاحب نے کہا کہ اگر ایسے چو جو ہے وہ عوام کا ملازم ہے ریاست کا ملازم ہے وہ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے تہانا ہمیں اس پولیس والے سے ڈڑنے کی وجہ ہے اس کے ساتھ آگومنٹ کریں کہ میرا رائٹ کیا ہے آپ نے رائٹ کے لیے آپ لڑیں اس کے ساتھ جا کے بات کریں لیکن مسئل صرف صرف یہ جاتا ہے کہ غریب آدمی اپنے گھر کو چلانے کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے تو کس طرح سے کس طرح کے طاقتوار لوگوں کا سامنا کر سکتا ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس وقت اگر پاکستان کی عبادی کی بات کی جائے چوبیس کروڑ کی عبادی کی بات کی جاتی ہے جس میں دو کروڑ تین لاکھ اس وقت جو ہے سینسز کرنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کراچی کے عبادی جس طرح سے عصر مخان صاحب نے ہائی ریٹ کیا دوہ دہ تیرہ کی اس وقت نادرہ کی رپورٹ پر جو رضا ربانی صاحب نے اس وقت ایکسٹریکٹ کروڑی تھی اس وقت دو کروڑ سے زائد کی عبادی تھی تو دس سال کے بعد پاکستان کی عبادی کراچی کی عبادی کام ہوئی ہے یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے میں اس وجہ سے اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ دو کروڑ تین لاکھ عبادی کے تمام سیاسی پارٹیز نے ایگری کیا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک ہوئی لیکن اس وقت جو الیکشن کا محول ہے دیکھنا یہ ہے کہ عوام اپنے آپ کو اپنے نمائندوں کو کس طرح سے منتخب کر سکتے ہیں یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے عوامی نمائندوں سے کہ بھائی آپ ہمارے لیے جا کے اسمبلی میں کیا بات کریں گے اس مقدس کتاب کی جو آئین کی کتاب وہاں پر اونچے ڈراؤر میں رکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر اندیمنٹ بھی ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے لیے یقیناً آپ کو سوچنا ہوگا موروسی سیاست کو چھوڑنا ہوگا اگر میرے باپ دادا اس پارٹی کے بیچے تھا آپ اس ویجن کو دیکھیں جو بھی پارٹی آپ کو اچھا لگتی جو بھی بندے کا ویجن آپ کو اچھا لگتا آپ اس کی سٹیڈی دیکھیں کہ یہ ملک کے لیے کیا کر سکتا ہے نوجوان نسل آگے آئے گی جب تک ہمارا اس وقت کی یوتھ جو سیسٹی فائی پرسنٹ سزائیت یوتھ ہے پاکستان کی اگر وہ آگے نہیں آئے گی لیکن پاکستان اسی طرح سے چلتا ہے اگلے پچیس سال پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کا بچہ پچیس سال کے بعد پاکستان کی بقا کے فیصلے کر رہا ہوگا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کے ہاتھ میں ہوگا اگر اس کی آج ہم نے تربیت اس طرح سے نہیں کی تو یقین انفر پشتاوے کے سواکرشن ہوگا تو مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاستر پاکستان کا بہت سارا خیال لکھیں گے سی دیگ سال کو آج ہی اس اپنی سوٹ سے ہی چاہتے ہیں ہمیں 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 ہمیں